hi guys and welcome back to my channel تو guys کیسے ہیں آپ سب guys آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت easy remedy share کروں گی آپ کے داگ دبے کو دور کرنے کے لیے skin whitening کے لیے اگر آپ کے داگ دبے ہیں یا open pores کی problem ہے یا pigmentation کی acne scars کی problem ہے تو وہ آپ کی بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور یہ جو میں آپ کے ساتھ remedy share کروں گی یہ بہت easy remedy کیونکہ کچھ لوگوں کو بہت فیس پیک بنانے میں اور تو میں ایک ایسی چیز لے کر آئی ہوں جس سے آپ کا time بھی بچے گا آپ easily اسے گھر پر لگا سکتے ہیں اور اسے آپ کو بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ بہت easy طریقہ ہے آپ کو اپنے فیس پر لگانے کے لیے اور اپنے فیس کو نکارنے کے لیے guys بہت easy remedy ہے تو چلیے guys start کرتے ہیں لیکن start کرنے سے بہت اگر آپ میرے چینل پر ناہیں تو please چینل کو subscribe کر لیجے اور bell icon کو بھی press کر دیجئے جسے میری اور بھی ویڈیو کی notification آپ کو سب سے پہلے مل جائے guys یہاں میں نے لیا ہے aloe vera gel کا ایک پتہ یہ guys اگر آپ کے گھر کے آس پاس یہ گھر میں aloe vera gel کا plant ہے تو آپ اس سے اس طرح سے aloe vera لے سکتے ہیں میں دونوں طریقے بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس ویسے کسی الگ سے brand کا ہے تو آپ اسے کس طرح سے استعمال کریں گے اور اگر آپ کے پاس plant ہے آپ plant کا use کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کس طرح سے کریں گے تو چلیے guys اسے ہی پہلے start کرتے ہیں کہ ہمیں plant سے کس طرح aloe vera gel کو اپنے face پر لگا سکتے ہیں تو دیکھیں guys ہم لیں گے knife اور اس کی ایک یہ اس طرح سے cut کر لیں گے اب یہ ہم نے cut کر لی ہے اس کا ہمیں اس طرح سے ایک ہے جو یہ layer ہے اسے ہٹا لیں گے بہت ہی useful remedy ہے natural ہے آپ کے skin کو naturally skin whitening کے لیے بہت زیادہ beneficial رہے گی تو آپ اسے ضرور try کریں گے اس طرح سے ہم نے اس کے یہ اوپر کا جو part تھا وہ ہٹا لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے جو second ingredient لینا ہے وہ لینا ہے basin یا ground flow لگانا ہے تو میں نے یہ لے لیا ہے گرام فلور اب ہم کیا کریں گے اس میں جو ہے اب ہم اسے اس میں اس طرح سے کریں گے اور اپنے پورے فیس پر اس طرح سے اپلائے کریں گے دیکھیں گائز اس طرح سے ہم پورے فیس پر اپنے لگا لیں گے یہ بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے فیس کے لیے بیسن جو ہوتا ہے گائز ہمارے سکن وائٹننگ کے لیے برائٹننگ کے لیے بہت بینیفیشل ہے اور ہمارے جو فیس سے داگ دھبے ہو جاتے ہیں سوری تو وہ بھی ہمارے ریموو کرتا ہے ہمارے جو ایکنی پگمنٹیشن کی پرابلن ہو جاتی ہے وہ بھی دور کرتا ہے تو اس طرح سے ہم اس کا سکراب کر لیں گے یہ بہت اچھا سکرابنگ کا کام کرتا ہے بیسن تو آپ اس طرح سے پورے فیس پر لگائیے اب گائز جو ہمارے دوسرا پارٹ بچا ہوا تھا وہ بھی ہم یوز کر لیں گے یہ رہا ہمارا دوسرا پارٹ اس طرح سے ہم رب کریں گے اپنے پورے فیس پر پانچ منٹ تک آپ اسے رب کریے اچھے سے پورے فیس پر جدھر بھی آپ کے ایکنی کی ڈاک ڈبو کی پگمنٹیشن کی ڈاک سپورٹس کی پرابلن ہے اس طرح سے اسے اپلائے کریے پانچ منٹ تک مساج کریے اور اسے ایسے ہی چھوڑ دیجئے یہ تو تھا پلانٹ سے ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کسی بوٹل میں الوی رجل ہے کسی برانٹ کا تو اسے ہم کس طرح سے یوز کریں گے گائز وہ بھی میں اب آپ کو بتاؤں گی پہلے یہ سوک ہو جائے گا اسے واش کر لیں گے اس کا جو دوسرا طریقہ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی ایزی طریقہ ہے اگر آپ لیزی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ روز روز لگانا بہت مشکل ہے بورنگ ہو جاتے ہیں آپ بہت زیادہ تو آپ کو میں بہت ہی ایزی ٹرک بتا رہی ہوں الوی رجل کو اپنے فیس پر لگانے کی داگ دبوں کو دور کرنے کی اسے آپ بہت ایزی لی لگا سکتے ہیں کوئی فیس پیک بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے ایک طریقہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ الوی رجل لیجے اس طرح سے اور اس میں آپ ہاتھ پر ہی لے لیجے اور اس میں تھوڑا سا آپ بیسن ملا لیں گے گرانگ فلور ملا رہیں گے دیکھے دیکھے گائیز کتنا سا اور اسے اچھے سے مکس کر لیجے مکس کرنے کے بعد آپ اسے اپنے پورے فیس پر لگائیے اور پانچ منٹ تک مساج کرنے کے دیکھے گائیز یہ مکس ہو گیا ہے اب ہم اسے پورے فیس پر اس طرح سے لگا لیں گے اور مساج کر لیں گے پائک منٹ تک اس کے بعد ہم اسے سوکنے کے لیے تھوڑی دیکھ چھوڑیں گے جب یہ ڈرائے ہو جائے گا سوک جائے گا تو ہم اسے واش کر لیں گے بہت ہی ایزی طریقہ ہے بہت اچھی ٹریک ہے یہ اپنے چہرے کو داگ دھبے کو دور کرنے کی چہرے کو نکھارنے کی خوبصورت بنانے کی اس سے آپ کا چہرہ بھی چمک جائے گا ایکنے پگمنٹیشن کی پرابلم ہائپر پگمنٹیشن کی پرابلم ہے وہ بھی دور ہو جائے گی جو آپ کے بلیمیشز کی پرابلم ہو جاتی ہے یا ڈارک سرکل ہو جاتے ہیں الویرہ جیل جو ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے تو اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور اب تو آپ گھر پر ہیں تو آپ اسے ایزیلی ٹرائے کر سکتے ہیں روزانہ آپ ڈیلی کسی بھی ٹائم آپ اسے اپلائے کریے پورے فیس پر تو ون ویک میں ہی آپ کے چہرے کے داگ دھبے بھی دور ہو جائیں گے آپ کے پگمنٹیشن کی ایکنی کی پرابلم دور ہو جائے گی آپ کے جو انیونی سکن ٹون ہے وہ آپ کی بلکل ٹھیک ہو جائے گی سن ٹین کی پرابلم ہے ڈاک سکن ہو گئی ہے ڈل ہو گئی ہے تو وہ بھی آپ کے ٹھیک ہو جائے گی اور اگر آپ کے ڈیٹ سیلز ہیں وہ بھی آپ کے ریمو ہو جائیں کیونکہ یہ اچھے سے ہمارے پورس میں پہنچے گا ڈیپ لی اور ہمارے پورس کی جو ڈسٹ ہوتی ہے پورس میں جو جمع ہو جاتی ہے وہ باہر نکالے گا کلین کرے گا تو اس سے ہمارا مداب واش کر لیں گے تو اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کا چہرہ بھی نکر جائے گا تو ڈسٹ پائک مینٹ بعد ملتے ہیں میں نے اپنا ہند واش کر لیا ہے دیکھیں گائیس کلین لگ رہا ہے صاف لگ رہا ہے آپ ون ویگ پلیز اسے لگاتار ڈیلی ٹرائے کریے تو آپ کو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ملے گا بہت بینیفیشل ہوتا ہے الویرے جل اور گرام فلور بیسن بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمارے سکن کے لیے ہر طرح کی پرابلم ہماری سکن سے ریلیٹڈ سب دور ہو جاتی ہے ان دونوں کو یوز کر کر تو فلیز اسے ضرور ٹرائے کریے گا دونوں ہی طریقے بہت اچھے ہیں آپ کو جو بھی ایزی لگتا ہے آپ اسے ٹرائے کریں لیکن ٹرائے ضرور کریں گائیس بہت ایزی ریمیٹی ہے بہت ایزی بھی ہے لگانا بہت ایزی ہے اگر آپ فیس پیک سے بستے ہیں لگانے سے آلس آتا ہے بور ہو جاتے ہیں لیزی ہے تھوڑا تو آپ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ کو ڈیلی لگانا ہے ڈیلی لگانے سے آپ کے چہرے کی ساری پرابلم دور ہو جائیں گی پیمپلز پیمپلز کے دبے داگ دبے زدی سے زدی سپورٹس وغیرہ سب دور ہو جائیں گے آپ کے تو اسے آپ ٹرائے ضرور کریے گا گائیس اور کمنٹس کر کر بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریمیٹی کیسی لگی ہے گائیس بہت ایزی طریقہ میں نے آپ کو بتایا تو اسے ضرور ٹرائے کریے گا دونوں میں سے ایک آپ ٹرائے کر سکتے ہیں چاہے تو آپ پلانٹ سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس الگ سے الویرہ جیل ہے تو آپ اس کا بھی اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں گائیس کیسی لگی آپ کو میری یہ ریمیڈی پلیز کمنٹس کر کر ضرور بتائیے گا اور اگر کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹس ضرور کریے گا اور اگر آپ کو یہ میری ریمیڈی پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کر دیجے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجے گا مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجے جیسے میری اور بھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے ہم پھر ملیں گے ایک نئی یوسفل سی ویڈیو کے ساتھ okay take care stay healthy and bye bye